بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو دو خبریں بتائیں گے ایک تو بلوجستان حکومت کو گرانے کا جو مولانا فضل الرحمن اور اختر منگل ان کا جو پلان تھا وہ بری طرح سے آج ناکام ہو گیا ہے اور ان کے پلان کے تابوت پہ آج آخری کیل بھی جو ہے وہ بلوجستان میں جو ہے وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لگا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی جو اے پی سی ہے اس کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید کسی سیاتی جماعت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ بلاول ہاؤس یعنی یا پھر زرداری ہاؤس میں اے پی سی میں شرکت نہیں کرنا چاہتی اس وجہ سے کوئی انڈیپینڈنٹ ایسے مقام رکھا جائے جہاں پر سارے لوگ اس میں شریک ہو سکیں اور کسی ایک سیاتی جماعت کی جو ٹومینیشن ہے یا پھر وہ اس طریقے سے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہی سارے معاملات کو لیڈ کر رہی ہے اس کا تاثر سامنے نہ آئے تو اب اس کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے اب بلاول زرداری ہاؤس اسلام آباد میں یہ اے پی سی نہیں ہوگی بلکہ اس اے پی سی کا جو انقاد ہے وہ کیا جائے گا ایک رمادہ ہوتل میں اس کی مکمل ڈیٹیل بھی ہم آپ آج کو دیں گے اور اس کے علاوہ اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی تیع کر لیا گیا ہے اور اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے اس میں سر فیرس جو ہے وہ اس میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے اس پر اتفاق کیا جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو آؤٹ کرنے کے حالے سے کیا کیا آپشنز ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل و رحمان ہیں وہ اپنا مدہ پیش کریں گے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کا بھی اب تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو چکا ہے اس پر مفصل قسم کی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مولانا فضل و رحمان کیا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کیا چاہتے ہیں اے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ان کا کیا موقف ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اس کو یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اگر اپنی مدد پوری نہیں کرتی تو پھر جو اس اسمبلیوں میں سے ہمیں کوئی اقتدار نہیں ملنا چاہیے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوشش ہو تو پھر میٹر انتخابات کی طرف چلے جائیں یا پھر ارلی الیکشنز اگر کروا کے جو نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اس کی اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن وہ چاہتی یہی ہے کہ جو جیموکریسی کا جو سرکل ہے وہ چلتا رہے پانچ سال کا جو اہد جو ایک ٹائم پریڈ ہے یہ ٹائم فریم ہے کہ وہ مکمل ہو اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں اگر نہیں تو موجودہ سیٹ اپ میں وہ کسی طور پر حصہ بننے کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کی یہ بھرپور خواہش ہے مولانا فضل الرحمان یہ بھرپور طریقے سے چاہتے ہیں کسی طریقے سے امران خان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح ہو اور مولانا فضل الرحمان جتا ہے کہ امران خان اقتدار میں نہ ہوں اور وہ شروع دن سے ہی امران خان کو بطور حکومت یا حکمران تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ موقع ہے یہ جو حکومت ہے یہ ناجائز ہے اور اس ناجائز حکومت کو میں تسلیم نہیں کرتا عام انتخابات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بد ترین قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اور ان انتخابات کو تسلیم کرنے کہ کوئی سوال ہی اور جواز بھی پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر مولانا فضل الرمان نے بڑی ٹرائی بھی کی تھی انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں سے اپنے ارکان کو کراکین کو کہیں کہ وہ حلف نہ لیں اگر حلف لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان انتخابات کو قبول کر رہے ہیں اور نتائج کو قبول کر رہے ہیں جو کہ وہ بیاناتور وہ کہہ رہے ہیں کہ بد ترین دھاندلی ہوئی ہے برلی اس پر میرا نوکہ فل ہے کہ اس پر مکمل میں کئی ویڈیوز بھی کر چکا ہوں لیکن آصف علی زرداری یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے بالکل اختلاف کرتی ہے جو آصف علی زرداری ہیں یا پھر بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ اسلام بینے برقرار رہیں گی ہماری حکومت بھی برقرار رہیں گی اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ بھی برقرار رہے گا میٹرم انتخابات کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو دیموکریسی ہے وہ اپنے پاند سال مکمل کرے اور اس سے پہلے کسی طور بر بھی یہ سیٹ اپ نہیں ختم ہونا چاہیے کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ سیٹ اپ ختم کرنے کی کوشش کی یا پھر سیٹ اپ ختم کیا گیا تو جو سندھ میں جو اقتدار ہے پیپلز پارٹی کا وہ بھی ختم ہو جائے گا ظاہر اگر میٹرم انتخابات ہوتے ہیں تو سارے انتخابات سارے اسمبلیوں میں انتخابات ہوں گے اور وہ کسی طور پر اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ میٹرم انتخابات کرائے جائیں یا پھر ہونے چاہیے برحال یہ تینیوں سیاتی جماعتوں کا مختلف موقف ہے اور ایجنڈا کیار کر لیا گیا ہے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ایجنڈا جو ہے وہ رہبر کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوگا وہ تیار کرے گی لیکن رہبر کمیٹی کا مزید اجلاس نہیں ہو رہا اور ٹیلی فونک کننورسیشن یا پھر رابطوں کے ذریعے یہ ایجنڈا جو ہے تیار کیا جا رہا ہے یا جو مین مین معاملات ہوں گے وہ یہی ہوں گے پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں حکومت کا اس میں کھا کردار ہے پوزیشن اطاعت کو مزید کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے پوزیشن جماعتیں اگر کی تحریک چلاتی ہیں تو اس تحریک کو جو ہے وہ جو لیڈ کر رہی ہوگی کمیٹی یا پھر کوئی ایسا کمیٹی بنائی جائے گی یا پھر ایسا کی فورم بنا دیا جائے گا جیسے رہبر کمیٹی ایک فورم تھا تو پھر ان کے فیصلوں پر عمل درامت کس طریقے سے ہوگا ایک نیا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا اور اوورال پی ٹی آئی حکومت کی جو مبینہ طور پر وغیرہ ناکامی ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کیا جائے گا تو بارالہ بیس تاریخ یعنی بیس ستم پہلے تو یہی چانس تھے کہ تیس سے چالیس پرشنٹ چانس تھے کہ شاید ایپی سی کی تاریخ تبدیل ہو جائے لیکن ایپی سی کی تاریخ تبدیل نہیں ہو رہی ایپی سی کی تاریخ وہی بیس ستمبر دوہزار بیس ہی ہے لیکن اب یہ اس کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری ہاؤس ہے یہاں پر جو ایپی سی ہے وہ نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول زرداری ہاؤس ہے وہاں پر جگہ کام ہونے کے وجہ سے جو یہ ایپی سی ہے اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے اب رمادہ ہوتل میں کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو خطشات بھی تھے کہ وہاں پر جگہ کم ہے تو اس وجہ سے کہ کھلے جگہ پر بیٹھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کو سامنے رکھ کے بیٹھیں تاکہ کوئی بیمار نہ ہو تو بارال یہ اپوزیشن جو تمام سیاتی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ باقی ساری اس میں شرکت کریں گی نیشنل پارٹی بی این پی عوامی بی این پی مینگل اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی بختون خواہ ملی عوامی پارٹی جمعیت اہل ادیس جے ایو پی اور جاہرے پی پی بس پارٹی نون لیگ اور جے ایو ای فی جو کی متعدد مجلس عمل کا یہ حصہ ہیں بڑی جماعتیں یہ ساری شرکت کریں گی اور ایک نیا اللہ عامل کا اعلان کریں گی اب دیکھتے ہیں بی ستمل کو یہ کیا کرتے ہیں بارال تین بڑی جماعتیں ابھی بھی ایک پی ایج پر نہیں ہیں ایک اور بڑی خبر جو بین وی مینگل ہیں یعنی کہ اختر مینگل جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے حالی میں حکومت سے علاقی کا اعلان بھی کیا تھا وہ اور ملونا فضل الرحمان کا جو پلان تھا کہ بلوچستان میں وہ متبادل سیٹ اپ لانے کے لئے کوششن کر رہے ہیں وہ اب بری طریقے سے ان کا جو یہ پلان ہے وہ پٹ گیا ہے ان کا جو یہ سازش تھی وہ اب ناکام ہو چکی ہے کیونکہ آج سینٹ کے انتخابات تھے سینٹ کا الیکشن تھا ایک پوسٹ پر ایک نشست پر جو کہ میر حاصل بزنجو جن کی بیس اگست دو ہزار بیس کو وفات ہوئی تھی بڑے زودس قسم کے وہ پارلیمنٹرین تھے اور جو سادے سنجرانی ہیں ان کے مد مقابل وہی امید بار آ سکتے تھے اگر ان کے خلاف یعنی سنجرانی کے خلاف تحریک ادھم اعتماد کامیاب ہوتی لیکن آت تو تحریک ادھم اعتماد کامیاب ہوئی اور نہ ہی ان کو چیرمن سینٹ بننے کا موقع مل سکا بہرحال ان کی جو سیٹ تھی وہ خالی ہوئی مارچ دو ہزار اور اکیس میں یہ نشست خالی ہو رہی ہے آج سے لگ بگ تقریباً پانچ چھ مہینے بعد یہ انتخاب ہوگا اس پوسٹ پر بلکہ تمام جو جو نشستیں ہیں سینٹ کی ان کے جو ففٹی پرسنٹ ہے اس پر الیکشن ہوگا اور اس سے پہلے کیونکہ زیادہ چھ مہینے پانچ مہینے یہ موجود ہیں تو اس سے پہلے الیکشن جو ڈیو تھا تو آج الیکشن ہوا بلوچستان اسمبلی کے جو میمران ہیں انہوں نے جو ووٹ پول کیا ہے اور اس میں برے طریقے سے مولانا فضل الرحمان اور بین پی میگل کا جو امیدوار ہے اس نے شکست حاصل کی ہے اور جو وہاں پر بلوچستان امامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر ان کے اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے مدان مار لیا ہے اور وہاں کے جو خالد بزنجو ہیں بلوچستان امامی پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں ان کو اٹیس ووٹ پڑے ہیں جمعہ تلمہ اسلام فے کے جو امیدوار تھے غوث اللہ ان کو اکیس ووٹ پڑے ہیں دو ووٹ مسترد ہوئے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پلان مولانا فضل الرحمان اور بین پی میگل جو بند کمروں میں یہ پلان کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بلوچستان میں جو ہے وہ اپنی اکثریت حاصل کر سکیں گے لیکن یہاں پر جام کمال کو بھی مبارک باد بنتی ہے اور وہاں کے جو دیگر جو لوگ ہیں جو کہ بی اے پی کے لوگ شامل ہیں قدوس بزنجو ہوں یا پھر اور اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی کی شامل ہوں یا باقی جماعتیں جو اس اتحاد کا حصہ تھے ان سب کو مبارک باد بنتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے پہلے پلان میں بوری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں بلوچستان کی حکومت اب کی اس کی ریزلٹ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کہیں نہیں جاری اور بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ بلکل مضبوط ہے اور یہ بسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پلان کی اس طریقے سے بھی ناکامی کی دلیل ہے کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو حکومتی اتحاد میں شامل جو لوگ ہیں بلوچستان امامی پارٹی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم جو جام کمال ہے ان کو حکومت سے گرا دیں گے اس میں بڑا قلیدی کردار ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کل ہی یعنی کہ جمعہ کے روز وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان کا وزٹ کیا ہے اور اس میں بڑی یہ جو وزٹ ہے ان کا بڑا امپورٹنس کیا اہم کا حامل تھا اور یقیناً جو اختلافات پی ٹی آئی کے اندر بلوچستان امامی پارٹی کے اندر اختلافات ان کو ختم کرنے میں وزیراعظم عمران خان کے اس دورے نے بڑا قلیدی کردارہ دا کے اور یہی وجہ ہے کہ آج مولانا فضل ورحمان ہوں یا پھر بلوچستان نیشنل پارٹی اختر منگل ہوں وہ آج ناکام نظر آ رہی ہیں صرف ایکیس ووٹ ان کو ملے ہیں گو کہ ان دونوں جماعتوں کے ووٹ یہی ایکیس منتے ہیں لیکن جو سی اڑتیس ووٹ حاصل کر رہی ہیں حکومتی اتحاد کے ان امیندے نے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی حکومتی اتحاد میں کوئی دراد نہیں ہے اور مولانا فضل ورحمان کی جو کوششیں تھیں وہ اب برے طریقے سے پٹ گئی ہیں ناکام ہو چکی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو دو ایشیوز پر ہم نے آپ کو بریفنگ دی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر اور نئی ایشیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں گا تب تک فہیم اختر کو اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم صاحب کا حامیر آسیر